میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں نوجوانوں یاد رکھو یاد رکھو نامو سے رسالت ہمارے لیے بہت بڑی دولت ہے یاد رکھو ہم آبروِ مصطفیٰ پر کوئی کامپرمائز نہیں کر سکتے ایک منگول تعداری نے کہا کہ میں عیسائیت کو خبول کرتا ہوں اور ایک عیسائی پادری سے کہا کہ تُو اب میری فوج کو اپنے مذہب میں ڈالے اور وہ جب کھڑے ہو کر بیان کرنا شروع کیا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گساخی کرنا شروع کیا تو اس کا جو پالتو کتہ تھا وہ بھوکنا شروع کر دیا یہ منگول پریشان ہو گیا بولا یہ کیا ہے تو بولا نہیں ہے بڑا نسلی کتہ ہے کیونکہ میرے ہاتھ سے شانے کر رہا ہوں اس لیے وہ پریشان ہو گیا پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بخواس بھٹتا ہے اس کتہ اپنی زنجیر کو توڑ کر اس شخص کے گلے پر جا کر اتنا اس کو پکڑ لیتا ہے کہ اس کو واصل جہنم کر دیتا ہے تو میرے عزیز دوستو اور بزرگو ناموس ہے رسالت کہ تعلق سے اللہ خران کریم میں فرمایا کہ جو لوگ اللہ اس کے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں وہ لانتی ہیں اللہ نے ان کو کہا اور اللہ ان کے لیے درتناک عذاب تیار کر رکھا ہے تو میرے عزیز دوستو اور بزرگو یہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاقی کر رہے وہ لانتی ہیں اور اللہ ان کے لیے ایک درتناک عذاب تیار کر چکا ہے بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم خانون کے دائرے میں رہ کر ہم سب سے اپیل کر رہے کہ ہم خانون کے دائرے میں رہ کر اس شخص کو صدا دلوائیں گے مگر اس کے اس وحیات گفتگو کے باوجود بھی موڈی اور یوگی کی حکومت اس کو بچا کر رکھ رہی ہے اس کو کہیں اس چوہے کو کسی جگہ پر بل میں چھپا کر رکھ دیا اگر اسدو دین اویسی آج تقریر میں کہے دے کہ کل دلی میں موڈی کے گھر کے سامنے اور یوگی کے گھر کے سامنے منجلس کے لوگ موڈی اور یوگی کا پتلا جلائیں گے تو رات میں ہی پولس پورے منجلس کے عراقین کو گرفتار کر لے گی مگر جو شخص ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بکواز بکتا ہے اس کو موڈی اور یوگی بچا رہے ارے تم جو کرتے کر لو مگر انشاءاللہ تعالی اللہ سبحانہ تعالی خوران کریم میں رشاد فرماتی آئے مگر افسوس ہوتا ہے کہ جمہوریت ہے سمدھان اور آئین ہے اس کے باوجود بھی اس کو گرفتار نہیں کیا جاتا وہ جیل کو جا کر آیا ہے بیل پر ہے اس کے باوجود بھی اس کو گرفتار نہیں کرتے میں مبارک بات دیتا ہوں مہراشرہ میں بھی ایک شخص نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کرنے کی کوشش کی ارے ظالموں اے گندے لوگوں تم نہیں جانتے ہمارے آخہ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے کو اللہ خوران میں فرما رہا ہے وہ رفانہ لکا ذکر رکھ کہ اے میرے محبوب ہم نے آپ کی ذکر کو اتنا بلند کیا کہ جہاں کہیں بھی اللہ کا ذکر ہوگا وہاں پر ہمارے آخہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوگا یہ ظالم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بکواس بکنے کی کوشش کرتے ہیں ارے وہ رفانہ لکا ذکرک کا تاز رکھا گیا ہے ارے تم کیا کر سکوگے ارے تم ختم ہو جاؤگے میرے آخہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر صبح خیامت تک جاج ہوتا رہے گا ارے دنیا میں پانچ وقت کی ازاں ہوتی ہے مسجدوں سے کس کا نام لیا جاتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جاتا ہے یہ لوگ آج مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کے لیے اس طرح کا نام شناب بکواس بکتی ہے میں مبارک بات دیتا ہوں مہراشترہ کے تمام پرزندان توحیق کو امتیاز جلیل کو کہ انہوں نے اس شخص کی اس بیان پر اعتجاج صدا اعتجاج بلند کیا اور ہم لوگ آبورِ رسول اور نامو سے رسالت پر کوئی کامپرمائز نہیں کریں گے جمہوری طریقے سے خانون کے جائرے میں رہ کر امتیاز جلیل نے ہزاروں کی تعداد میں لوگ اپنی گاڑیوں سے نکلیں مہراشترہ سے مختلف مقامات سے اورنگ آباد کو آئے اور اورنگ آباد سے بھیونڈی تک پورا نیشنل ہائیوے چک کا جیم ہو گیا ارے بتاؤ امتیاز جلیل پر انگلی اٹھانے والوں ہاں امتیاز جلیل میں کمزوریہ ہیں اور اسد الدین ویسی میں بھی کمزوریہ ہیں ہر انسان میں ہیں مگر ہم تو وہ ہیں نا کہ اللہ نے ہم کو موقع دیا کہ تم اپنے اللہ نے ہم کو عزت بخشی اور کہا کہ اٹھاؤ تم اپنی آواز کو بلند کرو تم احتجاج بلند کرو اللہ نے ہم کو موقع دیا پہرے داری کرنے کا موقع اللہ نے ہم کو دیا وہ تاتاریوں کے زمانے میں جس کتے نے اس نام اسے رسالت کے اوپر جو شخص بکواز بک رہا تھا جس کتے نے حق ادا کیا ارے ہم بھی کتے ہیں ارے ہم تو سودا کر چکے ہیں ہم تو مدینے کے بازاروں میں پک چکے ہیں ارے تم کتنا ہم کو بولو گے تم سے نہیں ہوا تو اللہ نے مندلس سے کام دیا تم کو اس بات کی تکلیف ہے ارے تم بکواز بکتے ہو مگر جس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اناب شناب بکا تم ایک ویڈیو نہیں نکالتے اس کے بارے میں تم ایک ویڈیو نہیں نکال سکتے اور امتیاز جلیل جب اعتجاج بلند کرتا ہوئے تو یہ تمام کے تمام میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں شروع ہو جاتی ہے ہر ایک دنیا کی سب سے بڑی دولت نامو سے رسالت ہے دنیا کی سب سے بڑی دولت دنیا کی سب سے بڑی طاقت دنیا کی سب سے بڑی جس جگہ پر پہرا دینا وہ عابر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں علم الدین ایک شخص تھا وہ کسی ایک اس زمانے وہ شاید انیس سو دس یا بیس میں کوئی نامو سے رسالت میں بکواس بک دیا علم الدین نے واصل جہنم کر دیا علم الدین کو سزا ہو گئی اور جب سزا ہوئی تو دیدار علی شاہ ایک بہت بڑے بزرگ تھے حضرت دیدار علی شاہ بہت بڑے بزرگ تھے وہ جب نماز جنازہ علم الدین کا پڑا رہے تھے تو دیدار علی شاہ غشت کھا کر گر گئے لوگوں نے پوچھا حضرت آپ کیوں گر گئے تو انہوں نے کہا اس لیے غشت کھا کر گرا ہوں کہ تم جس کو غریب سمجھ رہے تھے جس کا جنازہ اس کے جنازے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تشریف لائے تھے تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں نوجوانوں یاد رکھو نوجوانوں یاد رکھو میں آپ سے جو کچھ کہہ رہا ہوں ناموس رسالت پر کوئی کامپرمائز نہیں ہو سکتا اعتجاز کریں گے جمہوری دائرے میں رہ کر خانون کی چار دیواریوں میں رہ کر یہ ہمارے پاس ہے جس طرح ابن انیس نے کہا تھا کہ جو آسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیا میرے کفن میں میرے ساتھ رکھ دینا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ ابن انیس یہ آسا حشر کے میدان میں تیری پہچان ہوگی تو جو لوگ آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عبروں کے لیے پہرے داری کا غدا کر رہے ہم گناہگار سہیں ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں میں نے دیکھا کہ جب حیدر آباد دارو السلام میں ایک شخص میرے پاس روتا ہوا آیا اور کہا ست صاحب کیا کر رہی جماعت منلس اس شخص نے میری آخا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس طرح کی بکواس بکی میں اس کو اچھی طرح جانتا تھا وہ کیا ہے کیا کرتا ہے میں جانتا تھا اس کو اس نے کہا کہ میں گناہگار ہوں تم صحیح سوچ رہے میں گناہگار ہوں مگر یاد رکھو سو دن ہوئی سی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در کا غدار نہیں ہوں میں گناہوں میں ڈوبا ڈوباوا شخص ہوں مگر آخا کے در کا کتہ ہوں اس لئے تم سے آ کر کہہ رہا ہوں کہ کچھ کرو یہ مسلمان ہے کچھ بھی ہوگا مگر جہاں پر بات آئے گی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموز کی وہ سب بھول جائیں گے تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں اپنی صفوں میں اتحاد کو پیدا کرو میں سلام کرتا ہوں مہارا شرامے وہ جو چھوٹے چھوٹے بچے جلوس میں گئے تھے جالی جلوس میں اور اپنے ماں باپ کے ساتھ گئے تھے اور ان کی زبانوں پر ایک ہی ترانہ تھا لبائک یا رسول اللہ لبائک یا رسول اللہ